اسلام علیکم آئے سوچل میڈیا فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں میں جناب میں بھی خیریت سے ہوں مزے میں ہوں فٹ ہوں تو لے کر آئیں ہوں لولی وڈ سے ٹاپ ٹو نیوز گرما گرم آپ کی خبر میں سب سے پہلی اگر خبر کی بات کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ حال ہی میں عمران اشرف کی ایک ایسی ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں سب ان کی تعریف کے بنا نہیں رہ پا رہے ہیں ایسا کیا عمل کیا انہوں نے کون سا ایسا ایکٹ کیا جو سب کی نظروں میں بھا گیا ہے جس پر سب عمران اشرف کو داد دیئے بنا نہیں رہ پا رہے ہیں اسی حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے اور ساتھ میں آج کوئی آپ کو دوسری اہم درینہ بڑھ دیں گے پاکستانی ادھکارہ سعیدہ امتیاز کی اگر بات کریں تو حال ہی میں انہوں نے اپنی شادی کے بارے میں پاکستانی وزیراعظم کے بارے میں اور پاکستان میں ہونے والی شادیوں کے بارے میں ایک ایسا اہم پیغام دیا ہے جس کو سن کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے تو چلیے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفکیشنز ملتے رہیں تو بینہ وقت کو زائے کیا سٹارٹ کریں گے آج کا ویڈیو سب سے پہلے بتائیں گے کہ حال ہی میں ایک فیموس پروگرام کے اندر جناب ایک بچی نے شرکت کی جس بچی کا نام ہے منشا تو جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ اکثر اس شو میں اس کے ویڈیو کلپس وائرل ہوتے رہتے ہیں اس سے پہلے بھی اس شو میں ایک لڑکی آئیشہ نامی جس نے بہت اچھا گانا گایا تھا بعد میں اس نے جناب اس کو موقع بھی ملا اس فیلڈ میں کام کرنے کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے یہاں پر اپنا اپنا ٹیلنٹ دکھایا اور وہ وائرل بھی ہوئے وہ ہٹ بھی ہوئے لیکن اب عمران اشرف کے حوالے سے آپ کا بتاؤں کہ اس پرگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں عمران اشرف صاحب عمران اشرف کو لے کر بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے کیونکہ اپنے پرگرام میں آنے والے تمام گسٹ کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں اور سپیشلی اس کو بلا کر اپنے ساتھ سٹیج پر زمین پر بیٹھ کر ان کے ساتھ گفتگو کرنا بہت سارے لوگوں کو بہت آئے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران اشرف بہت اچھے انسان ہیں اور ان کی اس قسم کی ویڈیوز کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے لیکن حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو باقی تمام ویڈیوز کو پیچھے چھوڑ کر سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے تو آپ کو بتائیں گی کہ جس بچی منشاہ نے شرکت کی اس نے جب عمران اشرف سے گفتگو کی اور اس نے ان کو ایک شیر سنانا چاہا جس پر عمران اشرف نے اس بچی کو کہا کہ آپ میرے پاس آؤ جیسے ہی وہ بچی عمران اشرف کے پاس آئی تو آپ نے اس کو پاس بیٹھنے کے لئے کہا جیسے ہی وہ آپ کے پاس بیٹھی تو آپ نے اس کے پیرنٹ سے اجازت مانگی کہ کیا میں اس بچی کو چھو سکتا ہوں یعنی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں تو جناب اس پر ان کی والدہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے کہ جی آپ اس بچی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں آپ اس کو چھو سکتے ہیں یہی بس کلپ تھا جو کہ سب کی نظروں کو بھاگیا سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت زیادہ عمران اشرف کی تعریف کی جاری ہے کیونکہ یہ عمل جو ہے کہ والدین سے ان کی بیٹی کے بارے میں اس کو چھونے کے حوالے سے اجازت مانگنا جو ہے وہ ایک بہت پسندیدہ عمل ہے سب کو بہت پسند آیا ہے کیونکہ بینہ اجازت کے کبھی بھی کسی کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے یہ میسیج جو ہے سب کو بہت اچھا لگا ہے وہ بھی ایک سٹار ایک سلیبرٹی کی طرف سے اس حوالے سے جناب نادیا حسین نے جو ہے بہت زیادہ تعریف کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی سلیبرٹی کی طرف سے اس طرح کا میسیج جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا آپ کو جتنی داد دی جائے وہ کم ہے تو وہی پر منیب بٹ نے بھی جناب ہارٹواری ایموجی جو ہے وہ شیئر کر دی ہے امران اشرف کے لیے اس کے بعد اگر بات کریں تو کئی سٹارز کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ون بائی ون ان کی تعریف کرنا شروع کیوئی ہے اور تعریف کا سلسلہ بندہ ہوا ہے تو جناب امران اشرف کا یہ ویڈیو کلپ میں چاہوں گی آپ خود بھی دیکھئے جیسا کہ ساتھ سکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ بچین کے پاس آ کر بیٹھی ہے اور انہوں نے اجازت مانگی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کلپ بہت پسند آیا ہوگا تو چلیے وہیں پر بات کرتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کے بارے میں پاکستانی عدہ کارہ سعیدہ امدیاز کی اگر بات کریں تو حال ہی میں اپنے انسٹرگرام پر ایک پولٹ شیئر کی ہے انہوں نے جس میں انہوں نے اپنی شادی کے حوالے سے اہم بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شادی تو میں کبھی بھی پاکستان میں نہیں کروں گی اس سے بہتر ہے میں کہیں باہر ڈھونڈ لوں کیونکہ پاکستان میں وزیراعظم دو سال میں بدل جاتے ہیں اور شادیاں جناب وہ بدلتی رہتی ہیں یہاں پر شادی نہیں بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں تو اسی حوالے سے اداکارہ کی سوچ جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں شادی نہیں کریں گی بلکہ پاکستان سے باہر شادی کریں گی کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہاں پر دو سال میں وزیراعظم بدل جاتے ہیں اور یہاں پر شادی نہیں شادیاں کی جاتی ہیں تو دونوں خبروں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے باہر باہر آپ کو کہتی ہوں کہ بھائی مجھے آپ کے کومنٹس دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے آئیے کومنٹ باکس میں اپنی رائے دیچئے ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا پھر ملیں گے ایسی نئی گرما گرم ایکسائٹنگ نیوز کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دیجئے گا اجازت تیل دین ٹیک کیا اللہ حافظ